بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقت ٹی وی سائنس این ہیلتھ میں خوش آمدی پاکستان کی تاریخ میں بڑے واقعات ہوتے ہیں پاکستان میں ایک فیشن ڈیزائنر گزرے محمود بھٹی انہوں نے ایک دفعہ ایک شو میں پاکستان کے کہا کہ پاکستان میں جتنی فہاشی ہے یورپ میں بھی اتنی فہاشی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ یورپ کی فہاشی آپ کو سرعام نظر آتی ہے اور پاکستان کی فہاشی آپ کو پردے کے پیچھے ہے وہ نظر نہیں آتی ورنہ پاکستان میں بھی اتنی ہی فہاشی ہے اب پشاور کی ایک تعلیمی ادارے میں ہونے والے ایک میوزی پروگرام کے تحت ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جو آپ کی سکرین پر لگاتار چلتی آ رہی ہے اس ویڈیو کے اندر ایک گلوگارہ جو بیسیکل سنگر ہے وہ انڈیسنڈ لباس کے اندر ایک بلکل ہی نازیبہ لباس انہوں نے پہنا تھا وہ ڈانس کری تھی گانا گاری تھی اور حیران کن طور پر یہ پشاور کے اندر ہوا عام کسی جگہ کے اوپر وہ تھوڑی سمجھ آتی پشاور میں آپ جانتے ہیں کہ کلچر کس طرح ہے کہ وہاں پر بیٹھی ہو سامنے لڑکیاں بہت ساری لڑکیاں ایسی تھی جنہوں نے نکاب کیا ہوا تھا بہت سارے لڑکیاں ایسی تھی جو اپنے آپ کو بڑے مذہبی کہہ رہے تھے وہ سارے اس کو انجائے کر رہے ہیں ڈانس کر رہے ہیں بڑی خوشی منا رہے ہیں اور اس صورتحال کے اندر پورے پشاور اور کے پی کے اندر اتنا زیادہ ہنگامہ مچا وہ بھی تب یاد رکھی گا کہ جب ایسی صورتحال ہو کہ ملک اندر آپ جانتے ہیں ٹی ٹی پی اور یہ وہ سارے معاملات ہیں تو ان جیسے جو دہشتگرد ہوتے ہیں ان لوگوں کو کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے اب یہ جو صورتحال ہوئی ہے اس میں لوگوں کو سمجھنے ہی آرہی کہ اصل میں ہوا کیا ہے کس نے اس کو رکھا تھا اور اس معاملے کے اندر یہ لڑکی اصل میں ہے کون لیکن سب سے پہلے تو ایک چیز سمجھیں جائے کہ یونیورسٹی انتظامیہ نے سب سے پہلے کی ہے معذرت انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ایک پرائیوٹ کمپنی کو اصل میں کانٹریکٹ دیا تھا کہ آپ نے یہاں پر ہنر میلا ایک پروگرام تھا اس کے اندر آپ نے اس کو منقید کرنا ہے اب یہ سارے جھوڑ بول رہے ہیں یونیورسٹی انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ اصل میں خیبر پکتونخواہ کے شاید پشاور میں جو خیبر میڈیکل یونیورسٹی کی ایم یو سے الہاق شدہ ان سی ایس یونیورسٹی بیسیکلی یہاں پر جو ہنر میلا منقید ہوا ہمیں اس سے اگاہ نہیں کیا گیا کون آرہ کون نہیں آرہ ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشن کا پورا پیبر دیتے ہیں کہ یہ ہو یہ نہ ہو فلانا ہو اور اس کے بعد ہوا کیا کہ انہوں نے پوری جگہ کے اوپر ٹکٹس جب بانڈنے تھے تو اس کی تشویر شروع کر دی اس کی مارکٹنگ شروع کر دی کہ فلانی سنگر آرہی ہے فلانی آرہی ہے اب یہاں پر اصل میں دو طرح کی انٹرناشر سنگرز آئے سیزر اور مارس یہ بیسیکلی جو سنگر ہے یہ مارس ہے یہ انٹرناشر سنگر ہے یہاں پر وہ آئی اس نے آکر ڈانس کیا انڈیشن نے لباس پر آیا انہوں نے پوری طرح وہاں سے پیسہ کمایا اب انہوں نے کسی پوری طرح یہ جو سارا کچھ ہو رہا تھا اس میں ساری انتظامیہ شامل تھی یہ دیکھیں یہ کانٹریکٹ ایسے نہیں ملتے حصے جاتے ہیں آپ کو کانٹریکٹ لینے کے لیے بندے کو ریشوت بھی دینی پڑتی ہے کبھی کبار نہیں بھی ان کو پورے کا پورا کام دیا جاتا ہے ملوائے جاتا ہے فیزیبلیٹی بنتی ہے کب کرنا ہے کون آ رہا ہے کیسے کرنا ہے یہ سارے کا سارا کام ہوا اس کے بعد لباس سے لے کر ہر طرح کی دیکھیں جب آپ سنگر بلاتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے اس کا لباس کس طرح کا ہے وہ کہیں پر انٹرناشر سطح پر کیا پرفارم کرتی ہے آپ کو ان کو بتانا ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ نے یہ لباس پہنے یہاں پر آپ میں یہ لباس پہنے ہیں اور اس صورتحال کے اندر اس نے یہاں پر آ کر پرفارم کرنا شروع کر دیا جب پرفارم کیا تو امیجن کریں کہ اس وقت پوری انتظامیہ نے اس کو بڑا سکسیسفولی کہا وہاں کے جو سٹورنٹس تھے یا وہاں کے جو لوگ تھے وہ ویڈیوز بنا رہے تھے انہوں نے آ کر اس کو انٹرنیٹ پر ویڈیو ڈال دی پھر جا کر یہ معاملہ سامنے آیا اب جب معاملہ سامنے آیا کنٹرول سے باہر چیزیں چلی گی تو کہا گیا کہ جی اصل میں تعلیمی ادارے کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے یہ ایسا لگ رہا ہے ہمارے خلاف سوچی سمجھیے ایک سادش ہے اور فلانہ ہے یہ ہے وہ ہمیشہ کی طرح وہ جو ٹوپی ڈرامے آپ کرواتے ہیں وہ اسی کو آپ نے سامنے رکھا اب یہ سنگر جب وہاں پر لباس اس نے پہنا تو پہلے اصل میں ایک سائٹ کے اوپر اس کو بٹھایا گیا تھا سپیشل روم دیا گیا تھا اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کے لئے لباس کو دیکھ کر جنہوں نے ارگنائز کیا تھا انہوں نے ان کے ساتھ سیلفیاں لی انہوں نے ان کے ساتھ ویڈیوز بنائی چٹ چٹ کی کھانا کھایا اور بہت سارے کام کیا وہیں پر یہی لباس پہنیوی بیٹھی ہی تھی انتظامیاں کو ایک ایک چیز کی ریپورٹ مل رہی تھی ان کو تصاویر پہلے بھیجی گئی ان کے ساتھ ان کا تعرف کروایا گیا ان کو بتایا گیا کہ اصل میں یہ سنگر ہے سارا کچھ کر کے اپروف کر کے اس کے بعد یہ ہوا ان کو اصل میں اندازہ نہیں تھا کہ رییکشن اتنا زیادہ سٹرونگ آ جائے گا کہ اس کے بعد ایکشن لینا پڑے گا اب جب رییکشن آیا اس کا لباس آپ دیکھئے کس طرح آپ کے انڈر گارنمنٹس نظر آ رہے ہیں اور یہ صورتحال کے اندر یہ خاص صور پر نہ تو پاکستان کا کلچر ہے اور نہ یہ ایسی صورتحال ہے لیکن ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں یہ جو قوم کو کہانی کرائی جاتی ہے وہ جی فلانا ہم بڑے اسلامی کے پاکستان میں سب کچھ ہے سب کچھ ہے سوائے اسلام کے اسلام کے علاوہ باقی سب کچھ ہے اس ملک کے اندر ہر گلی محلے میں مسید ہے لیکن فرقہ واریت کے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں یعنی شاید ہی کوئی فرقہ دوسرے کو اپنے مسلمان سمجھتا ہے چار دو سو تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ گھوم لے گئے لیکن ایک دوسرے کی مسجدوں میں دانے کو تیار نہیں ہے اور پھر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں پڑے ہم دیندار اور حالت ہی ہے ہماری کہ ہماری جڈیشری کا نمبر ایک سو انتالیس سے ایک سو تیس ہے یعنی دنیا کے اندر اور ہمارا جو ایمانداری کا تعلق ہے وہ ایک سو بائیس ایک سو پچیس میں نمبر پر ہے اور عمرہ کرنے میں ہم پہلے نمبر پر ہے اور حج کرنے میں ہم دوسرے نمبر پر ہے اور دعوے کرنے میں ویسے ہی ہم نمبر ون ہیں اب اس لڑکی کا ذرا سمجھ دیجئے یہ تو سنگر ہے پرابلم یہ آتی ہے کہ یا تو آپ کسی کو ویڈیو نہ بنانے دیں اب ویڈیو جو وائرل ہو کر پورے پاکستان پوری دنیا میں پھیل گئی تو اصل میں ایسے معاملات میں ان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے اور ٹی ٹی پی اور فلانا اور یہ وہ سارے آپ جانتے ہیں ملک کے اندر سنسیٹی ویشوز ہیں پھر اس کے بعد صورتحال بہت جب خطرناک ہوتی ہے یہ دہشتگرد تو اس وقت آتے ہیں ان کو تو اصل میں موقع چاہیے ہوتا ہے یہ اس وقت صورتحال پیدا ہوئی ہے اب انہوں نے کہا جی وہ فلانا اگر آپ اس خاتون کے اوپر یا اس سنگر کے اوپر کوئی نام ڈالے کی کوشش کرتے تو اس نے اپنا بیان جاری کر دینا تھا اور غالباً ہو سکتا وہ جاری کر دیں کہ بھئی انہوں نے مجھے کہا انہوں نے مجھے اپروول دی یہ ساری انتظامیہ کے جو لوگ تھے کئی تو ایسے فلرڈ کرنے والے تھے کہ اس سنگر سے انہوں نے نمبر ایکسچینج کیا کہ ہم آپ کو دوران کروائیں گے ہم فلانا کریں گے اس کے ساتھ گپ شپ ووٹس ایپ پر ساری باتیں چلیں اور بھی راکر کہتے ہیں کہ جی ہمارے خلاف سادش ہے تم زلالت کرتے رہو یہاں پر بیٹ کر اور اس کے علاوہ انہوں نے وہاں پر مارکٹنگ کی کہ وہاں پر سنگر آ رہی ہے وہ بڑی خوبصورت ہوگی وہ فلانا آگا اس کو انہوں نے پوری طرح بیچا باز پہنے کا راتیری تب تو انہوں نے کچھ نہیں کہا یہ سارے اصل میں ملے ہوئے تھے اب ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ دیجئے گا یہاں پر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بڑے معاملات خراب ہوتے آپ کے بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں دیکھئے جب ملک کے اندر آپ کے انجینر نہیں ہوں گے ڈاکٹر پیدا نہیں ہوں گے ڈاکٹر کو آپ کہیں گے کہ لوگوں کی کھالے اتاریں انجینرز آپ کو بیروزگار نظر آئیں گے اس ملک کے اندر ٹک ٹاکرز کا راج ہے ٹک ٹاکرز کا راج اور وہ اسی طرح کی فہاشی دیکھتے ہیں کیا پاکستان کی ٹک ٹاک پر اس سے کم فہاشی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو اس کے آگے بلکہ سمجھ دیجئے بہت ہی صاف ہے یہ اصل میں کیا نا فلانا یہ ہوئے بلکہ صحیح بات کہی تھی اس فیشن ڈیزائنر محمود بٹی نے اس نے کلیر لی کہا تھا کہ پاکستانی قوم اصل میں منافق ہے یہاں پر فہاشی یورپ سے بھی زیادہ یہ اس کے مقابل ہے لیکن ہے پردے کے پیچھے اور یورپ کے اندر تو آپ کو بلکہ سامنے نظر آتی ہے اور اس صورتحال کے اندر آپ یہ جو منافق آ کر کہتے ہیں وہ جی ہم معذرت کرتے ہیں ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا ہم نے تو وہ نہیں کہا تھا ان لوگوں نے سنگر کے واتس ایپ ریسیف کیے ہیں اس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں تھرک پر اپنا جھاڑے ہیں اور بھر کہتے ہیں جی اصل میں وہ ہمیں پتا نہیں تھا انتظامیہ نے خود ہی کر لیا یہ ہم نے تھرڈ پارٹی کو کانٹریکٹ دیا یہ سب ٹوپی ڈرامی اور قوم کو بے وگو بنانے والا کام ہے اور اس پورے کھیل کے اندر آپ دیکھئے گا کسی ایک بندے کو سزا نہیں ملے گی اور کسی چھوٹے موٹے پر لگا کر نام فلیر کیا جائے گا کسی بندے کو سزا نہیں ملے حقیقت ٹی بی سائنس این ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں